اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈینٹس ٹوڈے آور ٹاپک ایز کارٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کارٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑی انفارمیشن ہم لیتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ت quantی سے پیدا ٹیکسٹائل انڈسٹری Waiten ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک زندگی انڈسٹری کا ملاد حصول ٹیکسٹائل انڈسٹری اور ت Pokemon ڈسٹری کیلئی اعائی آرہ کی Working curly混ہ ڈ Sugiu ڈسٹری بCheckky ڈسٹی کیلئی Another Iowa La ur foam pages Sc,… سیکس پرسنٹ یعنی جو اوورال ٹیکسٹائل اندسٹری ہے یعنی اس کی یونیک پوزیشن ہے انڈین ایکانومی کے اندر کیونکہ جو اندسٹریال پروڈیکشن ہماری کانٹری کے اندر ہے اس کا فورٹین پرسنٹ یعنی جو شیئر ہے وہ ٹیکسٹائل اندسٹری سے ہے اور یہ ٹیکسٹائل اندسٹری جو ہے اس میں لگ بگ پینتیس ملین لوگ جو ہیں یعنی وہ اس میں انگیج ہوئے ہیں اور اسے ہمیں فارین ایکسچینج جو ملتا ہے وہ ملتا ہے ٹوانٹی پور پوائنٹ سیکس دے سیکنڈ لارجیسٹ آفٹر ایگری کلچر یعنی ایگری کلچر کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے ٹیکسٹائل اندسٹری کا اندیا ایکسپورٹ کرتا ہے یعنی یار جاپان کو اسی طرح سے ایکسپورٹ کرتا ہے اسی طرح میگ بال سکرپور سری لانکا اور آفریتن اسی طرح سے یعنی непال کو، سگپر کو 간단ین اگر مقام کرنی اپری اکوٹ چند کرنی او آخر سمید شکریہ پاسیاد جسد ہے جوڈی اکتشاک انٹ و خروفش آده the total trade our spining mills are competitive at the global level یعنی global level پہ ہمارا competition ہے spining mills کا it contributes 4% to our GDP یعنی gross domestic product جو ہے اس میں contribute کرتا ہے 4% اب topic کی طرف ہم آتے ہیں cotton textile industry جو cotton textile industry ہے it is one of the oldest industry in india یعنی oldest industries میں سے یہ industry ہے the industry owes its rapid development to the industrial revolution in england یعنی یہ industry جو ہے اس میں rapid development ہوئی کب ہوئی جس وقت industrial revolution آیا انگلین کے اندر many spining and weaving machines were invented یعنی اس پیریڈ کے اندر یعنی spining اور weaving machines کی ایجاد ہوئی these inventions changed this industry from a household to a mill industry اور ان inventions سے benefit کیا ملا ہمیں یعنی change ہو گیا industrial system کا جو پہلے household تک میں دو تھا اب یہ mill industries تک گیا انڈیا انڈیا a glorious part of cotton industry cotton textile industry The first modern cotton textile mill was set up in 1818 at Fort Glastor near Kolkata یعنی انڈیا کے اندر جو پہلی modern cotton textile industry established ہوئی وہ 1818 میں ہوئی کس مقام پہ ہوئی یعنی Fort Glastor کے مقام پہ جو Kolkata کے اندر مل مل could not survive and had to be closed down لیکن یہ مل زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی اور اسے پھر باند کرنا پڑا The first successful modern cotton textile mill was established in Mumbai in 1854 اور جو پہلی successful modern cotton textile میل جو ہے اس کی اسٹیبریشمیٹ ممبئی میں ہوئی 1854 میں there are about 1719 textile میل سکیٹرڈ وار 80 ڈاؤرز and annual پروڈیکشن آف پلو is about 500 مل میٹرز اور اس وقت ہماری کنٹری کے اندر 1777 تارنگ ٹیکسٹائل میلز ہیں جو لگ بگ اسی ٹاؤن تک فیدی ہوئی ہیں اور annual پروڈیکشن آف کلو جو ہے وہ 500 بلین میٹرز ہے انڈیا ہماری ہماری ہمارے ہمارے کنٹری کے اندر 282 ہیں ہماری ہماری سپائننگ میلز آر 70 اور سپائننگ میلز جو ہیں ان کی تعداد 17 ہے تار تار امپلائی منت اندیس 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 ویل اوار 15 ملیون ورکرز اور یہ کارٹن ٹیکسٹائل اندیس جو ہے اس کے اندر کتنے لوگ کام کر ہیں لگ بڑ 15 ملیون ورکرز دیس بیوشن آف کارٹن ٹیکسٹائل اندیس یعنی دیس بیوشن کیا ہے اس کارٹن ٹیکسٹائل اندیس کی آل دو کارٹن ٹیکسٹائل ملز آر لوکیت این اوار 80 تاؤر اند ستیز آف اندیس یا ایت ایت ایتس لارج کنس تیش مہاراسترہ گجرات ویسٹ بنگال اور یو پی یعنی جو ہی کارٹن ٹیکسٹائل ملز ہیں ان کی لوکیشن جو ہے یہ لگ بگ 80 تاؤرز اور سٹیز جو ہیں انڈیا کے وہاں تک محدود ہیں لیکن مہاراسترہ کے اندر ہے گجرات کے اندر ہے ویسٹ بنگال کے اندر ہے اور اتر پردیش کے اندر ہے پہلے مہاراسترہ it produces 39.38% میل کلوت اور 10.79% یارن آف اینڈیا یعنی مہاراسترہ جو ہے یہاں کتنا پردیوز ہوتا ہے کارٹن ٹیکسٹائل یعنی 39.38 یعنی میل سے جو پردیوز ہوتا ہے اور یارن کتنا ہوتا ہے 10.79% ممبی is the largest center of انڈیا یعنی ممبی جو ہے یہ largest center ہے largest center of یہ کارٹن ٹیکسٹائل ہے اور having 63 میل یعنی یہاں پہ کتنی میل اسٹیبیش ہوئی ہیں 63 out of مہاراستر total of 122 میل یعنی مہاراستر کے اندر جو total میل اسٹیبیش ہوئی ہیں وہ 122 ہیں اور out of 122 63 میل آر 63 میل آر in ممبی یعنی ممبی کے اندر ہیں گجرات 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 کا نمبر دوسرا ہے گجرات سے 33 پرسنٹ ہے احمد آباد is the largest center یعنی گجرات کے اندر سب سے largest center جو ہے وہ احمد آباد ہے پرسنٹ ہے آؤٹ آف گجرات آر لوکیٹید جہاں پہ لگ بگ تریثر میل یعنی اسٹیبلیش ہوئی ہیں اور جو گجرات کے اندر ٹوٹل 118 ہیں احمد بینگال موسٹ آر کورکیٹا اندر بیسن یعنی ویسٹ بینگال کے اندر اکثر میل جو ہیں ان کی لوکیشن کہاں پہ ہے کورکیٹا کے اندر یعنی جو خوگلی بیسن کے اندر آتا ہے یو پی یعنی اتر پردیش کے اندر کانپور is the man center and is called the manchester of northern انڈیا یہاں پہ جو man center ہے یو پی کے اندر cotton textile کا وہ کانپور ہے اور اس سے ادر ورڈز میں کہا جاتا ہے manchester of northern انڈیا then tamil ladu tamil ladu کے اندر کہاں کہاں پہ ہے tamil ladu کے اندر ایک madhuriyah ہے poema tour ہے salem ہے orange jenay یعنی یہ four man centers ہیں یعنی tamil ladu کے اندر کس کے four man centers یعنی cartel textile industries here thank you